موسیقی کی طرف سے آفر کی جا رہی ہے جس میں سیپے سویدگرہ سوسیال انس کا دفتر یا اور سویدگرہ سوسیال وغیرہ کی جو ایودہ ہے جو امداد ہے کیا وہ میں اپنی ملک کے فیملی کے داکومنٹس کو پرزنٹ کر کے لے سکتا ہوں وہ امداد تو یہ کافی زیادہ کوشننگ آ رہی ہے اس کی یہ وجہ کہ ہماری کمیلٹیوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی فیملیز یہاں پر ان کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ امداد لگوانا چاہتے ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جن کی فیملیز ہی تر ہوتی ہیں ایک تو ان کو امداد ملنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں دوسرا ان کو امداد زیادہ ملنے کے چانسز ہوتے ہیں اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پر فیملی کو ملتے ہیں تو بائی لا یا بائی رائٹ ہمیں وہاں پر بھی ملنے چاہیے یہاں پر ایک دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو سب سے بڑی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری فیملیز کے پاس وہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتے جو یہاں پر ویلڈ ہوتے ہیں ہماری فیملیز کے پاس ڈاکومنٹ ہماری کنٹریز کے ہوتے ہیں جو یہاں پر ویلڈ نہیں ہوتے ان کا کوئی ایکسیس نہیں ہوتا اس کی کوئی ویریفکیشن نہیں ہو سکتی کہ واقعہ ہی آپ کی فیملی ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو وہ کرنا بھی پڑتا ہے تو وہ کافی پچیدہ مرحلے سے گزر کے سپینش امبیسی سے اٹسٹیشن اپنی امبیسی سے اٹسٹیشن فارنفیر سے اٹسٹیشن اس طرح کے معاملات سے گزرنا پڑے گا اگر آپ کوئی بھی ایسی امداد لگوانا چاہیں گے اس وجہ سے ایک تو یہ وجوہات ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو امداد آپ کو دیتی ہیں اگر یہ فیملی کو یہاں ہونے میں زیادہ چانسز ملتے ہیں امداد ملنے میں اس کے ساتھ ساتھ زیادہ اجوتہ بھی ملتی ہے زیادہ امداد بھی ملتی ہے اس کی یہ وجہ ہوتی ہے ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم امداد دیں گے تو یہ جو امداد ہے یہیں پہ یہ خرچ کریں گے باہر جا ہمارے ملک کو ہی فائدہ ہوگا یہیں پہ ہم ان کو دے رہے ہیں اور یہیں پہ خرچ کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ امداد کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہ دو وجوہات کی بنا پہ آپ یہی سمجھ لیں کہ اگر آپ کی فیملی آپ کی ہوم کنٹی پہ ہے تو نہیں انہی وجوہات کی بنا پہ آپ کو دی جا سکتی اور نہ ہی بائی لا یہ دیتے ہیں اس وجہ سے جن کی فیملیز بچے ادھر ہیں بے شک یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں لیکن بعد میں انہوں نے وہاں بھیج دیئے ہیں تو وہ آپ کو نہیں دیں گے اگر آپ ان کے ڈاکومنٹس مگوا بھی لیتے ہیں اور ان کی بیس پہ اپلائی بھی کر دیتے ہیں تو کل کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے آپ سے سکول کا سیٹیپیٹ مانگ سکتے ہیں آپ سے پاسپورٹ کی سٹیپس مانگ سکتے ہیں اس طرح کا اگر کوئی اور چیز آپ کی شک پڑھنے بھی مانگ لی اور آپ پورا نہ اتر سکے تو آپ کو نہ صرف وہ رقم واپس کرنا پڑے گی جو آپ نے لی ہے بلکہ آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور آنے والے وقت میں آپ پہ رسٹکشنز بھی لگ سکتی ہیں اس وجہ سے یہ بالکل بھی چانسز نہیں ہیں کہ آپ کی فیملی اگر ادھر ہے تو آپ کو بینیفیٹ دیں کسی طرح کی امداد دیں اس وجہ سے اس چیز کے بارے میں نہ سوچیں صرف یہ سوچیں کہ جن کی فیملیز ادھر ہیں یا آپ خود ادھر ہیں تو آپ لازمی طور پر اپلائی کریں تاکہ جتنی بھی امداد کے چانسز ہیں ملنے کے کام از کام آپ لے سکیں یا اگر ہو سکے تو اپنی فیملی کو یہاں پہ بلا لیں اور یہاں پہ بلانے کے بعد پھر آپ یہ زیادہ ایزی لی کر سکیں گے برحال ایک آلاؤنس ہے جو ملتا ہے اگر آپ کی فیملی ادھر بھی ہے تو اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے اسی چینل پہ اسی پلائی لسٹ میں آپ کو مل جائے گی وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ